لڈی اے کو کوئی نئی سکیم منظور کرانے میں ناکام نئی ترقیاتی سکینٹ کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی سکروٹسنی کے بعد پروجیکٹ شروع کرنے کی اجازت دے گی وزیراعلا کی زیر صدارت اجلاس لڈی اے کا بیس عرب روپے کا ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ منظور واسا کا سولہ عرب کا تیپا کا ایک عرب روپے سے زائد کا بجٹ منظور سابق دور حکومت کے چار سو کروڑوں روپے کے منصوبوں کی بھی منصوری ڈریم ہاؤسنگ سکیم رائی وینڈ روڈ میں لا قانونیت کا معاملہ نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا لڈی اے محکمہ مال اور ایف بی آر سے ریکارڈ طلب سکیم کو جانے والے راستے کی ارازی وفاق کی ہے سکیم سپانسر کے پاس صرف اکتالیس کنال رازی چھے سو پچاس سے زائد پلوٹ فروخت کیے گئے آرڈٹ رپورٹ میں انکشاف غیر قانونی سکیمز میں پلوٹس کی بندر بانٹ کا دھندہ ایل ڈی اے نے نا حاسن سکیمز کے خلاف قانونی جنگ شروع کر دی نو غیر قانونی سکیمز کے خلاف ان دراج مقدمہ کی درخواستیں ائرپورٹ پر مجھے کہا گیا اوپر سے حکم آیا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے مجھے روک کر نیازی صاحب کا بغز تھنڈا ہوتا ہے تو کر لیں مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے دہشتگرد یا تخریب کار ہو نیازی صاحب اعتصاب کے نام پر انتقام دے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے کپتان پروار بولے چھپن کمپٹیز کا بڑا شور تھا اب کہیں ذکر نہیں سو دن کا رونا رولیا اب عوام کی خدمت کریں ورنہ معافی مانگ کر گھر چلے جائیں خالیہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر فوری جاری کرنے کا مطالبہ حمزہ شہباز کو بھی علم ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ادارے جس کو بھی طلب کریں پیش ہونا پڑے گا فیاضل حسن جہان کے جوابی وار کہا پنجاب اسمبلی کے عراقین کے لیے پروڈکشن آرڈر کا کوئی قانون نہیں خادمیالہ نے یہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا خارہ برادران چیخ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وہ لوٹ مار کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں کوئی پکنک منانے نہیں گئے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کو پیکٹرال فراہم نہ کرنے کا فیصلہ سترہ دسمبر کو تحریری حکم نامہ جاری کریں گے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس ہیلمٹ کے قانون پر پابندی نہ کرنے پر برہمی کا اظہار موٹر سائیکل کمپنیز کے چیف ایکزیکٹیو افسران کی حفاظت ایک دمات کرنے کی اقین دہانی سی ٹیو سمیت متعلقہ حکام عدالتی حکم پر عمل نہیں کر رہے ترخواست گزار ازر صدیق ایڈوکیٹ ریپٹی سپیکر کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اچلاس خاجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر کا معاملے پر قائم کمیٹی وزیر قانون بشارت راجہ سربراہی کریں گے مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی کو بھی نمائندگی دے دی گئی اچلاس کی کارروائی غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی تاریخ پہ تاریخ ایک اور تاریخ وعدے پورے ہوئے نا سو روزہ تقریب کی تاریخ فائنل ہوئی انجاب حکومت نے تقریب کی تاریخ ایک بار پھر آگے کر دی اب تقریب سترہ دسمبر کی بجائے بیس چاہ بائس دسمبر کو ہوگی میٹرو آرنج ٹرین منصوبے کے لیے گراؤنڈز کے استعمال کا معاملہ منصوبے کے لیے دو نہیں بلکہ تین گراؤنڈز کے استعمال کا انکرش لڈی اے نے ایمیو کالج کی گراؤنڈ بھی آرنج ٹرین کے لیے مفت استعمال کی ایمیو کالج انتظامیہ کے مراسلے نے بھارڈا پھوڑ دیا کالج انتظامیہ کی گراؤنڈ کی بحالی کے لیے لڈی اے کو درخواست ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے پچھلی حکومت کے منصوبے بند کر کے پیسے ضائع نہیں کر سکتے نون لیگ کے دور میں چلنے والے منصوبے مکمل کریں گے گوانہ پنجاب چہدری سربر کی میڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں نمائش قیفت تھا سٹالز کا بھی دورہ سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر چوبیس قیرٹ فیتولہ سونہ پینسٹ ہزار آٹھ سو روپے تک جا پہنچا رمہ سال سونے کی قیمتوں میں نو ہزار پانچ سو پچاس روپے سزائر کا اضافہ ہوا اور اداکار بی ایف بی آر کی نظروں میں فلم سٹار عرباز خان کے خلاف کروائی شروع فلم سٹار عرباز خان کے خلاف ٹیکس کے معاملات میں کروائی کا فیصلہ کیا گیا